نمازکار دوستوں کرائیم تک میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں سپراتیم بینر جی کئی بار کچھ ریال لائف سٹوریز بھی ایسی ہوتی ہے جیسے ہورر فلم ہو یا ہورر فلموں کی سٹوری ہو آج جو کہانی میں آپ سب کو سنانے والا ہوں وہ ہے تو کرائیم کی سٹوری لیکن اس سٹوری کو سن کر آپ کو کسی ہورر فلم سا احساس ہونے والا ہے یہ واقعہ ہے ممبئی کے گوونڈی علاقے کا اور وقت ہے اکٹوبر دو ہزار تئیس کا یعنی یہ پچھلے سال کی بات ہے اکٹوبر دو ہزار تئیس کو گوونڈی علاقے میں ایک جنگل ہے اور اس جنگل میں ایک ڈیزرٹڈ ویل یعنی ایک ان اٹنڈڈ یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھندہر نمہ ایک کنہ ہے اور وہ کنہ صرف کھندہر نمہ نہیں ہے بلکہ اسے لوگ بھوتیا کنہ کے نام سے جانتے بھی ہیں نام ہی اپنے آپ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تھوڑا عجیب ہے بھوتیا کنہ لیکن یہ کنہ ایسا ہے جس کی دیوار جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے اور کافی یہ چوڑا ہے اس وجہ سے آس پاس کے نوجوان لڑکے ایڈونچر کے پوائنٹ اف ویو سے اس کنہ میں کئی بار تیراکی کرنے کے لیے پہنچتے ہیں گروپ بنا کر آتے ہیں تو بھوتیا کنہ میں اسی طرح سے اکٹوبر دو ہزار تئیس میں ایک نوجوانوں کا گروپ نہانے کے لیے سویمنگ کے لیے پہنچتا ہے جنگلوں کے بیچ موجود اس کنہ میں جب لڑکے نیچے اترتے ہیں اور تیرنے لگتے ہیں تو ایک لڑکے کے پاؤں میں کوئی چیز ٹچ ہوتی ہے پانی میں اب وہ کیا چیز ہے اس لڑکے کو شروع میں پتا نہیں چلتا اسے تھوڑا عجیب سا لگتا ہے کیونکہ جس چیز سے بھی اس کا پاؤں ٹکرائے تھا وہ چیز تھوڑی نرم قسم کی تھی یعنی کوئی ہارڈ سرفیس والی یا کوئی سخت چیز وہ نہیں تھی تو جب کوئی نرم چیز پاؤں سے ٹکرائی تو اس لڑکے کو تھوڑا کھٹکاسا ہوا اس نے اپنے دوستوں کو بھی بتایا کہ یار دیکھو ذرا پلیز اس پانی میں کیا ہے میرے پاؤں میں وہ چیز ٹکرا رہی ہے اب جو لڑکے تیراکی کے لیے پہنچے تھے ان میں سے جو تھوڑا ایکسپرٹ تھا ماہر تھا وہ تھوڑا پانی میں نیچے گیا اور نیچے جا کر اس نے یہ ڈسکور کیا کہ اس کے دوست کے پاؤں میں ٹکرانے والی وہ چیز کچھ اور نہیں بلکہ ایک انسان کی لاش ہے یہ ڈسکور کرتے ہی یہ ریالائز کرتے ہی جو گوتا لگا کر نیچے گیا تھا وہ خود تو اوپر آیا ہی اور وہ اوپر آ کر بے تھاشا چلانے لگا چیخنے لگا وہ ڈر گیا تھا اور اس کے ساتھ وہ لڑکا بھی بری طرح گھبرا گیا جس کے پاؤں میں وہ چیز ٹکرائی تھی یہ دونوں لڑکے اور اس کے سارے دوست بلکل اچھل کر کونے سے باہر نکل آئے اور وہ بری طرح ڈرے ہوئے تھے اور اس بات کو لے کر سوچ میں پڑ گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے اس کوئے میں وہ پہلے بھی ایک آت بار تیرنے کے لیے اور مستی کے لیے آ چکے تھے لیکن یہاں تو کوئے کے اندر کسی انسان کی لاش پڑی تھی اور جیسا کی بھوتیاں کونہ نام تھا جیسا کی طرح طرح کے قصے کہانیاں اس کوئے کے بارے میں وہ سنتے آ رہے تھے اس بار بات بلکل ویسے ہی نکلی اندر سے لاش نکل آئی اب لڑکے باہر تو آئے باہر آ کر کافی سوچا کہ یہاں رکیں بھاگ جائیں پولیس کو بتائیں کیا کریں لیکن ان لڑکوں میں کچھ سمجھدار بھی تھے انہوں نے یہ تیع کیا کہ نہیں پولیس کو تو بتانا ہی چاہیے کیونکہ اگر اندر ڈیڈ باڈی ہے تو یہ کوئی بھوت پشاچ والی بات نہیں ہے کوئی کرائم اس سے ضرور جڑا ہوا ہے تو ہمیں پولیس کو انفارم کرنا چاہیے اب ان لڑکوں نے گوانڈی پولیس کو بھوتیاں کونہ میں لاش پڑی ہونے کی خبر دی جب گوانڈی کی پولیس کو اس کا پتا چلا تو اس کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے اسے بھی لگنے لگا کہ نام بھی بھوتیاں کونہ اور اندر لاش بھی پڑی ہے پولیس کی ٹیم فوراں وہاں پر پہنچی اور ساتھ ہی اس ڈیڈ باڈی کو باہر نکالنے کے لیے پولیس کی ٹیم نے فائر بریگیڈ والوں سے بھی مدد مانگی اب فائر بریگیڈ کی ایک ٹیم بھی موقع پر پہنچی رسی کے سہارے گوتاکھوروں کو ایکسپرٹس لوگوں کو کوئے میں اتارا گیا اور اس کے بعد ایک لاش باہر نکالی گئی لاش کی حالت بہت خراب تھی اور اسے دیکھنے سے ہی یہ صاف پتا چل رہا تھا کہ لاش کو اس کوئے میں پھیکے گئے یا ڈالے ہوئے کئی دنوں کا وقت گزر چکا ہے کیونکہ لاش تقریباً سڑ چکی تھی اور اس لاش کو دیکھ کر مرنے والے شخص کی پہچان کسی بھی قیمت پر نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ وہ بلکل پھول گئی تھی اور میوٹی لیٹڈ باڈی تھی پلس جب اس لاش کا پولیس نے بہت باریکی سے معانہ کیا تو پولیس نے یہ بھی دیکھا کہ اس لاش پر کئی سارے انجری مارک موجود ہیں اور ایسے انجری مارک ہیں ایسے زخم کے نشان ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید اس آدمی کا قتل چاکو مار کر کیا گیا ہے لیکن یہ آدمی کون ہے اس کی عمر کیا ہے پہچان کیا ہے یہ ساری چیزیں پولیس کو پتا نہیں تھی اور اس کونے کے پاس میں exactly کوئی ایسی چیز بھی ان لڑکوں کو یا پولیس کو نہیں ملی جس سے اس مرنے والے شخص کی کوئی پہچان ہو پاتی لیکن چونکہ لاش وہاں پڑی تھی تو پولیس کو اس معاملے کی تفتیش کرنی تھی اب پولیس نے کونے اور آس پاس کے علاقے کو سینٹائز کر لیا یعنی گھیر لیا اور جو بھی لوگ وہاں پر موجود تھے انہیں تھوڑا دور ہٹا دیا اس کے بعد پولیس نے ایک سرچ آپریشن کے شروعات کی اور جب سرچ آپریشن کے شروعات کی تو پولیس کو وہاں پر ایک پیکٹ ملا جس پیکٹ کا سائز والٹ کی طرح تھا یعنی جو میل پرس ہوتا ہے والٹ اس کی طرح تھا اور اس پیکٹ میں کچھ کاغذ وغیرہ رکھے ہوئے تھے اور ساتھی جس جگہ پر یہ پیکٹ پولیس کو پڑا ہوا ملا اسی جگہ پر پولیس کو خالی شراب کی کچھ بوتلیں بھی ملی اب پولیس یہ کنفرم نہیں کر پا رہی تھی یہ انشور نہیں کر پا رہی تھی کہ اس پیکٹ کا ان شراب کی بوتلوں کا واقعی اس ڈیڈ بوڈی سے کوئی کنیکشن ہے بھی یا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ یہاں کبھی کوئی خفیہ جگہ پر یا جنگل کے بیچ میں پارٹی کرنے آیا ہو اور یہ چیزیں بھول کر چلا گیا ہو تو پولیس کو یہ نہیں پتا تھا لیکن چونکہ پولیس کو تفتیش کرنی تھی تو پولیس نے ایک چانس لینے کے بارے میں سوچا اور پولیس نے سوچا کہ کیوں نہیں اس پیکٹ کو کھول کر یہ دیکھا جائے کہ اس میں کیا ہے اور اگر اس سے اس مرڈر والے معاملے میں کوئی کلو ملتا ہے اور تفتیش آگے بڑھتی ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے تو پولیس نے جب وہ پیکٹ کھولا تو پولیس نے دیکھا کہ اس میں تہ لگائے ہوئے کاغذ کے کچھ ٹکڑے رکھے ہیں اور ان ٹکڑوں میں ایک موبائل نمبر لکھا ہوا ہے جان دیجئے گا لاش کا ملنا بھوتیا کنوا پھر وہ پرس جیسی چیز کا ملنا اس کے اندر کاغذ کاغذ میں موبائل نمبر یہ ساری چیزیں کسی ہورر سٹوری سے ملتی جلتی لگتی ہے لیکن ہے ریال سٹوری تو جب موبائل نمبر ملتا ہے تو پولیس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ موبائل نمبر کس کا ہے کیونکہ ان کاغذوں میں اس موبائل نمبر کے علاوہ اور کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں تھی تو اس موبائل کا مالک کون ہے کس کا نمبر ہے پولیس کو کچھ نہیں پتا تھا لیکن پولیس نے تیع کیا کہ وہ اس موبائل نمبر پر فون کرے گی اور فون کر کے یہ پتہ کرنے کی کوشش کرے گی کہ یہ نمبر کس کا ہے اور کیا وہ شخص مرنے والے آدمی کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے تو پولیس نے جب اس نمبر پر فون کیا تو کئی بار کوشش کرنے کے باوجود پوری پوری گھنٹی گئی لیکن وہ موبائل نمبر جو ہے وہ ان آنسرڈ رہا یعنی لاکھ کوشش کرنے کے باوجود اس موبائل کے دھارک سے اس کے مالک سے بات نہیں ہو پائی اب پولیس کو لگنے لگا کہ ہو نہ ہو یہ موبائل نمبر اس مرنے والے شخص کا بھی ہو سکتا ہے جس کی لاش کوئے میں ملی ہے اگر کسی زندہ انسان کا یہ فون ہوتا تو شاید وہ اتنی بار کال کرنے پر ایک بار تو اٹھا ہی لیتا اور پولیس نے رک رک کر کال کیا کئی گھنٹوں کے انترال میں اسے کال کیا اب جب پولیس کو ایسا لگنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فون مرنے والے شخص کا ہی ہو تو پولیس نے پھر یہ تائے کیا کہ وہ اس نمبر کی کال ڈیٹیل نکالے گی جسے سی ڈی آر کہتے ہیں اور اس کال ڈیٹیل کے ذریعے ایک تو مرنے والے شخص کی پہچان بھی پتا کرے گی پلس اس شخص کے ساتھ جن لوگوں کے اور بات چیت ہوتی ہے ان کے بارے میں بھی پولیس اگزامین کرے گی ان کی جانکریج اٹھائے گی پولیس نے اب اس نمبر کی سی ڈی آر نکلوایا اور سی ڈی آر نکلوانے کے بعد پولیس نے بہت باریکی سے اس میں جو بھی کال ڈیٹیل میں جو اور نمبر ڈیسپلے ہو رہے تھے ان نمبروں کو پولیس نے دیکھا پولیس نے اس فون کے انانسرڈ ہو جانے یعنی اس فون پر کوئی بات چیت نہیں ہونے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس سے پہلے جو لاسٹ کال اس نمبر پر ہوئی تھی اس نمبر کو پولیس نے پک کیا اور یہ تیہ کیا کہ پولیس اس نمبر سے ہم بات کرے گی پولیس کی ایک ٹیم نے اس نمبر کو فون کیا اور اسے فون کر کے پوچھا کہ یہ نمبر کس کا ہے اور وہ کیسے اس آدمی کو جانتا ہے اس کے ساتھ اس کے آخری بار کیا بات چیت ہوئی تھی تو اس آدمی نے پولیس کو بہت ہی وائٹل اور بہت ہی انپورٹنٹ جانکاری دی اس شخص نے پولیس کو یہ بتایا کہ یہ نمبر اس کے ایک جانکار کا ہے جس کا نام ہے کرن چندرہ کرن چندرہ کی عمر 22 سال کی ہے اور وہ اتر پردیش کے باندہ کا رہنے والا ہے اور کچھ سمائے پہلے تک وہ ممبئی میں رہتا تھا اور ممبئی میں ہی کام کرتا تھا اب پولیس نے یہ پوچھا کہ آپ کی کرن چندرہ سے آخری بار کب بات ہوئی تھی تو اس شخص نے کچھ روز پہلے کی بات بتائی اور کہا کہ اس کی کرن سے آخری بار تب ہی بات ہوئی تھی لیکن اس کے بعد سے اس نے کئی بار کرن کو فون کیا لیکن اس سے پھر دوبارہ اس کی بات چیت نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ فون اس کا لگاتار انانسرڈ جا رہا ہے اب پولیس کو کرن چندرہ کے بارے میں جانکاری مل چکی تھی اور یہ بھی پتا چل چکا تھا کہ کرن چندرہ مولڈپ سے اتر پردیش کا رہنے والا تھا اور وہ ممبئی میں بھی رہ چکا تھا پولیس نے کرن چندرہ کے گھر والوں سے باندہ میں کانٹیکٹ کیا اور جب کانٹیکٹ کیا تو یہ پتا چلا کہ کرن نے کچھ سمیہ پہلے ہی ممبئی کی رہنے والی ایک لڑکی جس کا نام ہے گلناز خان اس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی یعنی کرن نے اپنی گلفرنگ گلناز کو اس کے گھر ممبئی سے بھگا لیا تھا اور شادی کی تھی اور اس کے بعد وہ دونوں باندہ میں آ گئے تھے اور باندہ میں ہی کچھ سمیہ تک وہ رہے بھی باندہ میں جو کرن کے گھر والے ہیں وہ بھی پریشان تھے کہ کرن کا فون لگاتار انانسر جا رہا ہے اور باندہ سے پولیس کو یہ جانکاری ملی کہ کرن کچھ روز پہلے ہی اپنی پتنی گلناز کو لے کر اپنے ساسرال ممبئی گیا تھا اب پولیس کو جب یہ جانکاری ملی تو پولیس نے گلناز کے گھر والوں کو ٹریس کیا اور پتا چلا کہ گلناز کا پریوار ممبئی کے ہی دھاراوی علاقے میں رہتا ہے اور یہ جو دھاراوی کا علاقہ ہے وہ اسی بھوتیا پول والا جو گوونڈی کا علاقہ ہے اس سے لگتا ہوا علاقہ ہے یعنی اس کے نزدیک کا ایریا ہے تو پولیس کی ٹیم جب دھاراوی میں گلناز خان کے گھر پہنچی تو گلناز خان کے گھر والے بھی بہت حیران پریشان نظر آئے گلناز کے گھر والوں نے پولیس کو یہ بتایا ہے کہ آپ ان کے داماد کرن چندرہ کو ڈھونڈنے کے لئے آئے ہیں لیکن وہ تو خود اس بات سے پریشان ہے کہ ان کی بیٹی کہاں گئی ان کی بیٹی بھی پچھلے کئی دنوں سے گائب ہے ان کی بیٹی اپنے داماد کے ساتھ ان سے ملنے ممبئی آئی بھی تھی لیکن اس کے بعد گھر سے نکلے وہ لیکن اس کے بعد ان کو کوئی جانکاری نہیں ہے اور وہ خاص کر اپنی بیٹی کی گمشودگی کی ریپورٹ جو ہے وہ تھانے میں درج بھی کروا چکے ہیں سبوت کے طور پر انہوں نے وہ مسنگ کمپلینٹ بھی گوونڈی کی پولیس کو دکھائی جو انہوں نے دھاراوی کے آس پاس کے ہی کسی پولیس ٹیشن میں درج کر آئی تھی لیکن پولیس کو یہ سب بات سننے کے بعد حیرانی بھی ہوئی اور پولیس کو یہ لگنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ گلناس کبھی قتل ہو گیا ہو اب سوال یہ ہے کہ ایک نو ویواہت جوڑے کی حتیہ کوئی کیوں کرے گا تو اس کا بڑا obvious سا جو reason سمجھ میں آتا ہے وہ آپ لوگ بھی گس کر رہے ہوں گے میں بھی گس کر رہا ہوں وہ یہی کہ چونکہ دونوں الگ الگ دھرم سے تھے الگ الگ سمپردائے سے تھے تو دونوں کی شادی جو ہے کچھ لوگوں کو ناغوار گزر رہی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہی ان دونوں کا قتل کر دیا اب ناغوار گزرنے کی جو بات ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ سماج کے دوسرے لوگوں کو تو اتنی ناغوار نہیں گزرے گی جتنے خود پریوار کے لوگوں کو گزرے گی کیونکہ عام طور پر اس طرح کے بہت سارے معاملے ہم لوگوں نے پہلے بھی دیکھے ہیں تو پولیس کو بھی یہ لگنے لگتا ہے کہ اگر ممبئی میں یہ ہتیا ہوئی ہے اور بیٹی اور داماد اتر پردیش سے ممبئی ان کے پاس آئے تھے اور اس کے بعد داماد کی ہتیا ہو گئی بیٹی گائب ہے تو بہت ممکن ہے کہ اس گمشدگی اور قتل کے پیچھے گلناس خان کے گھر والوں کا ہی ہاتھ ہو جو بھولے بن رہے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لئے انہوں نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کی ریپورٹ بھی لکھا دی ہو پولیس کو اب اس تھیوری پر کام کرنا تھا پولیس نے اب اس سلسلے میں دھاراوی میں گلناس کے گھر والوں سے کئی بار پوچھتاچ کی اور الگ الگ آفیسرز نے الگ الگ فیملی میمبرز سے پوچھتاچ کی اور یہ سمجھنے کا یہ ایسس کرنے کی کوشش کی کہ آخری بار انہوں نے اپنی بیٹی داماد کو کب دیکھا کہاں ملے انہوں نے گمشدگی کی ریپورٹ کب درج کرائی تو اس طرح کے جب دھیروں سوال پوچھے گئے تو گلناس خان کے گھر کے لوگوں کے جواب میں کچھ ویرودہ بھاس یعنی کچھ ڈسکرپینسیز پولیس کو نظر آئی یعنی اب پولیس کو یہ لگنے لگا کہ ان کا جو اینگل ہے انویسٹیگیشن کا وہ شاید صحیح ہے اور بہت ممکن ہے کہ گلناس خان کے گھر والے ہی اپنی بیٹی اور داماد کی موت اور گمشدگی کے پیچھے شامل ہوں اسی انڈیکیشن پر اسی انٹیوشن پر اور جو سرکمسٹینشیل ایویڈنسز ہیں اس کے آدھار پر پولیس نے گلناس کے پتا کو راؤنڈ اپ کیا اس کے بھائی کو راؤنڈ اپ کیا اور اس کے پریوار کے کچھ اور لوگوں کو حراست ملیا اور اس کے بعد جب ان سے سختی سے پوچھتاچ کی تو انہوں نے یہ قبول کر لیا کہ انہوں نے ہی نہ صرف اپنے داماد کی بلکہ اپنی بیٹی گلناس کا بھی قتل کر دیا ہے جی ہاں لڑکی کے پریوار والوں نے اپنے داماد اور اپنی بیٹی کی ہتھیا کر دی تھی اصل میں ممبئے میں رہنے کے دوران باندھا کے کرن چندرہ کی ملاقات گلناس سے ہوئی تھی اور دونوں میں پیار ہو گیا تھا چونکہ دونوں الگ الگ دھرم سے تھے تو دونوں کو اس بات کا احساس تھا کہ گھر والے اتنی آسانی سے مانیں گے نہیں خاص کر گلناس کے گھر والے بلکل نہیں مانیں گے ایسا گلناس بار بار اپنے ہونے والے پتی یعنی بوائی فرینڈ کرن چندرہ کو کہتی تھی تو کرن چندرہ نے گلناس کو بھگا لیا تھا اور نومبر دو ہزار بائیس یعنی تقریباً ایک سال پہلے دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی تھی کئی مہینوں تک بھاگ کر شادی کرنے کے بعد یہ دونوں باندہ میں اپنے گھر میں ہی رہے اور چونکہ کرن چندرہ کے بارے میں گلناس کے گھر والوں کو کوئی جانکاری نہیں تھی تو وہ کلولیس رہے کہ ان کی بیٹی کہاں چلی گیا اور کس نے بھگا لیا تب تو انہوں نے کوئی مسنگ کمپلینٹ درج نہیں کروائی تھی لیکن بعد میں جب لڑکا لڑکی دونوں کو یہ لگا کہ چلو اب بہت وقت ہو گیا ہے انہیں اپنے گھر والوں سے بات کرنی چاہیے ہو سکتا ہے کہ گھر والے بڑا دل دکھاتے ہوئے ان کی اس گستاکی کو ماف کرنے تو پھر کرن نے اور گلناس نے دھاراوی میں اپنے گھر بات کی یعنی گلناس کے گھر بات کی گلناس کے گھر والوں نے جس طرح کی امید تھی اس سے بالکل الٹا ریسپونس دیا گلناس کے پتا اور گھر کے دوسرے لوگوں نے کہا کہ بیٹی کوئی بات نہیں جو ہو گیا سو ہو گیا بیٹی ہوئی بات کو بھول جانا ہی ٹھیک ہے اگر تم لوگوں نے شادی کر لی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تم ہمارے پاس آؤ ہم سے ملو ہم ساتھ رہے نئی شروعات کریں تو اس طرح کی بات جب گلناس نے اپنے پتا اور گھر والوں سے سنی تو اسے بڑی امید جگی اسے لگا کہ اب تو دنیا کی ہر خوشی اسے مل گئی پتی اپنے من کا مل گیا گھر والے راضی ہو گئے ساسرال میں پیار مل ہی رہا ہے اب کسی بات کی کوئی کمی نہیں تو گلناس جو ہے اپنے پتی کرن چندرہ کو لے کر اگلے سال یعنی تقریباً سال بھر بعد ممبئی دھاراوی پہنچی لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ نفرت گلناس کے گھر والوں کے من میں کچھ اتنی زیادہ تھی کہ جس دن یہ دھاراوی پہنچے اسی دن رات کو ٹرین سے اتر کر جب یہ گھر پہنچے گلناس کے پتی کرن چندرہ کو گلناس کے پتا اس کے بھائی اور اس کے کچھ دوستوں نے اگوا کر لیا اور اگوا کرنے کے بعد اسی دن رات کو وہ اسے بھوتیا کونے کے پاس گوونڈی لے کر گئے اور وہاں لے جا کر پہلے چاکووں سے وار کر کے ایک کے بعد ایک گلے میں اور دوسرے وائٹل پارٹ میں انہوں نے اپنے داماد کی یعنی گلناس کے پتی کرن چندرہ کی جان لے لی اور ہتیا کرنے کے بعد جب انہیں اس بات کا اتمنان ہو گیا کہ اس بھوتیا کلے میں اس انسان جگہ پر کوئی نہیں آتا ہے تو بھوتیا کونے میں ماف کیجے گا تو پھر انہوں نے اس بھوتیا کونے میں کرن چندرہ کی لاش پھینک دی اور وہاں سے فرار ہو گئے وہاں سے فرار ہونے سے پہلے جو بھی کرن چندرہ کے بیلونگنگز تھے انہوں نے وہ ساری چیزیں مٹیامٹ کر دی ادھر ادھر پھینک دی ایک وہ پیکٹ اتفاق سے وہیں جنگل میں پڑا رہ گیا اور قتل سے پہلے یا قتل کے بعد میں انہوں نے شراب بھی پی تھی جس کے بوتل ثبوت کے طور پر یا نشان کے طور پر وہاں پر پڑے تھے اور اسی شراب کی بوتل اور وہ پیکٹ اس کے سہارے پولیس کی جانچ اب تک یہاں تک پہنچی تھی پولیس نے خاتلوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا اب پولیس نے گلناس کے بارے میں پوچھتاچ کی اور ان سے پوچھا کی گلناس کہاں ہے تو جنہوں نے اپنے داماد کے قتل کی بات قبول کی انہوں نے گلناس کے قتل کی بات بھی قبول کر لی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے گلناس کی ہتیا بھی اسی دن کی تھی اور گلناس کو انہوں نے ایک کیب میں چلتی گاڑی میں دھوکے سے اگوا کیا تھا اور چلتی گاڑی میں ہی اس کی ہتیا کر دی تھی ہتیا کرنے کے بعد اس کی لاش نوی ممبئی کے ایک سنسان جگہ پر پھینک دی تھی تو خیر پولیس نے جانچ کی اور گلناز کی لاش کے بچے ہوئے عوشش کو بھی پولیس نے برامد کیا فیلحال یہ معاملہ کوٹ میں ہے لیکن جس طرح سے ایک بھوتیا کوئے میں ایک شخص کی ہتیا کر کے لاش ڈالی گئی اور وہ لاش ایک نوجوان کے پیروں سے ٹکرائی جس کے بعد وہ پیکٹ ملا شراب کی بوتلی ملی اور جس طرح سے یہ معاملہ کھلا اور پولیس نے جس طرح سے اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا وہ اپنے آگ میں جتنی ڈراؤنی جتنی رہ سمئی ہے اتنی ہی زیادہ اس انویسٹیگیشن کے لیے ممبئی پولیس کی تعریف بھی ہونی چاہیے لیکن ساتھی یہ خبر جو ہے یا یہ گھٹنا کرم اس بات کا بھی ایک ثبوت ہے کہ ہمارا سماج آج بھی کتنا دکیانوسی اور کتنا سخت جان ہے سخت مزاج کا ہے جو اس طرح کے رشتوں کو بالکل بھی سوکار نہیں کرواتا اور اپنے ہی لوگ کئی بار اپنوں کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں تو یہ تھی پوری کہانی اور پوری کہانی میں نے آپ لوگوں کو سنائی اس کہانی پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایک سٹوری میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو سنائی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ایک چھوٹے سے لڑکے کا بھرن اتر پردیش کے اورائیہ میں ہوا اور پولیس نے اس کیڈنیپنگ کے کیس کو نہ صرف سالب کیا بلکہ جن لوگوں نے کیڈنیپنگ کی ان کا انکاؤنٹر جب ہوا تو سارے کے سارے کیڈنیپرز آٹ کیڈنیپرز کے پیروں میں ہی گولی لگی یہ بڑا عجیب سا اتفاق تھا اس اتفاق کی کہانی میں نے آپ لوگوں کو سنائی تھی اگر آپ اسے سٹوری کو سننا چاہتے ہیں تو کرائنگ تک کے پلیلیسٹ میں جا کر آپ اس سٹوری کو سن سکتے ہیں کچھ کمنٹس جو آپ لوگوں نے اس سٹوری پر کیے ہیں آئیے ان میں سے کچھ کمنٹس پڑھتا ہوں امیش بھویاں جی یہ بینگلورو سے ہیں اور انہوں نے یہ وش کیا ہے thank you very much راگویندر شکلہ جی نے بھی کمنٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پولیس کی شاندار کاروائی پر انگلی اٹھانے کے لئے دھنیباد تو خیر یہ آپ کا نظریہ ہے اور آپ اس کے لئے سوطنت رہیں undoubtedly پولیس نے انس ماملے میں بہت اچھا انویسٹیگیشن کیا لیکن جو اتفاق ہے آٹھ لوگوں کے پیروں میں گولی لگنے والا اتفاق آپ اس اتفاق سے کتنا کنونسٹ ہیں کتنا نہیں ہیں یہ آپ کو سوچنا ہے آپ کو تائے کرنا ہے جو سچ ہے میں نے آپ کو وہ بتایا جے کے سکریہ صاحب ہیں انہوں نے بھی کمنٹ کیا ہے بہت بہت دھنیواد آپ کا اور اس کے علاوہ راکش ادھیکاری صاحب کا کمنٹ ہے سواغت آپ کا کلیم گفار غازی نے کمنٹ کیا ہے انہوں نے پولیس کاروائی کی تاریف کیا ہے پردیب بھامبو جی کا کمنٹ ہے ریگولر لیسنر ہے ہمانے اور فہاد رس کی ولوگز نے بھی کمنٹ کیا ہے سر میسیو ایک ہمارے سجن نے لکھا ہے ہمارے درشک نے لیکن وہ کون ہے نام نہیں ڈسپلے ہو رہا ہے پروپ ششتہ جی جرمانی سے ہیں انہوں نے بھی کمنٹ کیا ہے اور ادرش بند نے بھی کمنٹ کیا ہے ان کو اس بات کی شکایت ہوتی ہے کہ میں ان کا نام اور سرنیم ٹھیک سے پروناؤنس نہیں کر پاتا ہوں لیکن ایک بار چونکہ انہوں نے لکھ دیا تھا تو اب میں نے کر لیا آئی ہوپ کی اب ان کی شکایت دور ہو گئی ہوگی گرپریت سنگھ کا بھی کمنٹ ہے اور بھی لوگوں نے کمنٹ کیا ہے ایک ہمارے درشک ہیں جن کا نام میں پوری طرح سے پروناونس نہیں کر پا رہا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن لازٹ میں میرانڈا لکھا ہوا ہے اتنا میں پڑھ سکتا ہوں رام دولار سمتھنگ بھی ہے انہوں نے بھی کمنٹ کیا بہت سواگت آپ کا اور براؤن مینگو کے نام سے ایک ہمارے درشک ہیں انہوں نے بھی کمنٹ کیا مطلب اس نام سے انہوں نے آئی ڈی بنا رکھی ہے بیوٹیفل ویڈیو آلوک کا کمنٹ ہے شیشپال نے بھی کمنٹ کیا ہے بیجندر سنگھ جی ریگولر لسنر ہے پرکاش ایچ پی نے بھی کمنٹ کیا ہے وینہ ناس والے جی بھی ریگولر لسنر ہیں رام دیو صد کے نام سے ایک آئی ڈی ہیں انہوں نے لکھایا کہ وہ گجرات میں رہتے ہیں اور مول روپ سے راجستان کے رہنے والے ہیں تو اس کے علاوہ ستکار سنگھ نے بھی کمنٹ کیا بہت سواغت آپ کا ریچات چھتری کا کمنٹ ہے انہوں نے دکھ جتا ہے اس crime کی سٹوری کو سن کر اور جعوید احمد کا بھی کمنٹ ہے انہوں نے لکھا you are next شمز thank you for this compliment دیوراج شرما جی نے بھی کمنٹ کیا بہت دھنیواد آپ کا سیلیگوڑی سے کمنٹ کرتے ہیں شفیق الحسن صاحب ہیں اور عابد حسین بہار سے ہیں انہوں نے بھی کمنٹ کیا ہے اور کئی سارے درشکوں نے کمنٹ کیا ہے لیکن نام نہیں لکھایا اور جو ID ہے اس سے نام پڑھنا سنبھاؤ نہیں ہے ایک ہمارے درشک نے پوچھا ہے کیا بوڈی میں لگنا چاہیے دیکھئے انکاؤنٹر جب ہوتا ہے تو وہ کوئی controlled situation نہیں ہوتا کوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایک آنکھ بند کر کے نشانہ تو سادھتا نہیں تو گولی اوپر نیچے دائیں بائیں کہیں بھی لگ سکتی ہے کئی بار انکاؤنٹر میں جان بھی چلی جاتی ہے لیکن کوئی ایسا انکاؤنٹر جس میں سارے کے سارے آٹھ لوگوں کے پیروں میں ہی گولی لگ رہی ہے اور وہ بھی گھٹنے کے نیچے تو اس انکاؤنٹر پر حیرانی تو ہوتی ہے نا اب آپ اسے سوال اٹھانا کہیں جو کہیں مولانا نسار احمد صاحب نے بھی کمنٹ کیا ہے دیپاک پانڈے جی کا کمنٹ ہے اور شاہد سمتھنگ نے بھی کمنٹ کیا ہے سرنیم نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یوگش دھرنے کا کمنٹ ہے اور سجاتہ سارا ابراہم نے بھی کمنٹ کیا ہے انہوں نے بتا ہے کہ اوریہ کانپور کے پاس ہی ہے تھانکیو بری مچ آپ سارے لوگوں کا اتنے سارے کمنٹ کے لیے اور بھی بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے سب کے نام اور کمنٹ ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتا لیکن میں آپ سب کا شکریہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اتنا ریسپونڈ کرتے ہیں اور اتنا پیار مجھے دیتے ہیں بہت دھنیواد آپ سب کے اس سپورٹ کا فلال مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے سرکشیت رہیے جائے ہند جائے بھارت موسیقی